اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹن نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سے ون فائی فور ون سے ون ایٹ سیکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لکھر آ رہی ہے جہاں غزہ کی صورت حال ابھی بہت زیادہ ابتر بدتر ہو چکی ہے گزش تکل جنین میں بھی مضاحمت ہوئی مجاہدین اور اسرائیلی امریکی آتنگوادیوں کے درمیان زبردست تصادم ہوا گزش تکل غرب اردن میں عرین الاسود کی سہیونی فوج نے کاروائیاں تیز کر دی ہے یعنی یہودی ازرائیلی آتنگوادی فوج نے کاروائیاں تیز کر دی ہے اور وہی پر حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کبھی بڑا بیان آیا ہے کہ ہم نے ازرائیل کے 136 ٹینکس تباہ کر دیئے ہیں اور آج جمعہ کے دنے جمعہ کے پیشے دیدر حماس نے پوری دنیا کے اہل ایمان سے گزارش کی ہے کہ رفا گزرگاہ رفا بورڈر کو کھلوانی اور فلسطینیوں سے یک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا جائے اندولن احتجاج کرنے کی اپیل حماس نے کی ہے تمام اہل ایمان سے وہی پر خبر آ رہی ہے کہ قطر نے تین روزہ جنگ بندی کے لیے سالیسی جاری رکھی ہے خیر گزش تکل غزہ پٹی سے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق مارے کا توفان اقصہ کا گزش تکل چوتیسویں دن تھا چوتیسویں دن بھی اسرائیلی آتنگوادی فوج نے پٹی کے مختلف علاقوں پر غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھا جبکہ مضاہمتی دھڑوں یعنی مجاہدی نے بھی سہیونی فوج کو اسرائیلی فوج کو کافی نقصان پہنچایا القسام برگیڈز نے اسرائیلی ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد کو تباہ کرنے پٹی میں صبح صبح سے اسرائیلی جاریت جاری رہی اور اب تک غزہ میں یوں سمجھئے کہ گیارہ ہزار کے قریب اہل ایمان شہید ہو کر جنت کے حق دار بن چکے ہیں اور ان شہید ہونے والوں میں بڑی زیادہ تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے ایراد پڑو سے ملک افغانستان سے بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان کے ترجمان ترجمان امارت اسلامیہ افغانستان کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک افغانستان کی طرح ہمارے پڑو سے ملک پاکستان میں بھی امن کے خواہاں ہیں ترجمان امارت اسلامیہ افغانستان امارت اسلامیہ زبیع اللہ مجاہد کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی طرح پاکستان میں بھی امن چاہتے ہیں ترجمان امارت اسلامیہ میں ایک ترجمان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی زبی اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ اپنے مسائل خود حل کریں اپنی ناکمی کا ذمہ دار افغانستان کو قرار نہ دیں پاکستان میں بے امنی کے واقعات دلیل نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے افغانستان ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اسلحہ محفوظ ہے کسی ذمہ دار غیر ذمہ دار کے ہاتھ نہیں لگا ہے اسلحہ ہے کہ اس مولنگ ممنوع ہیں ہر غیر قانونی اقدامات کی روک تھام کی گئی ہے ترجمان امارت اسلامی نے کہا کہ افغانستان برادر اور پڑوسی کی طرح پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے پاکستان کو بھی امارت اسلامی کی خسن نیت کا ادراک کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور کسی کے خلاف اقدامات نہیں چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہ کرنے کے ہمارے عظم پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہر بل سپر لے کر آیا ہے سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اوی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیک کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور آتنگوادی بنجامین نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے پی ایم اسرائیل کے وزیر آزم کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے نیتن یاہو نے حزباللہ کو دھمکی دی اسرائیلی وزیر آزم بنجامین نیتن یاہو نے حزباللہ کو دھمکی دی اور کہا کہ جنگ میں شامل ہونے کا اگر سوچا اور غلطی کی تو انتخاب کیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی ایک بیان میں اسرائیلی وزیر آزم یاہو نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اب شہر کے اندر کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینی شہری اگر جنوب کی طرف چلے جائیں گے تو ہم انہیں نہیں رکیں گے گزشتر روز اسرائیلی وزیر آزم نے فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی پر قبضے کا ارادہ ظاہر کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غیر معینہ مدت کے لیے غزہ پٹی کے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سما لے گا وہیں پر اب اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر سابق وزیر آزم کا بڑا بیان آیا ہے نیتن یاہو کو لے کر انہوں نے کہا ہے ایکس پرائم منسٹر اسرائیل نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایہود نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ساتھ اکتوبر کے بعد سے آپ یوں سمجھئے کہ جو قیفیت نیتن یاہو نے بنا دی ہے اسرائیل کی وہ لگ رہا ہے کہ اب نیتن یاہو خود اسرائیل کے لیے بھی نقصان دے اور اسرائیل کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور کھجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ اینا دن غزہ کے حالات کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں دبلیو ایچ او ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اب بیماریاں پھیل سکے گی پھیلے گی وارننگ دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ انسانی امداد کی اب غزہ میں سخت ضرورت ہے عالمی ادارہ سیہت و ایچ او نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ اسرائیلی فضائی بمباری کے وجہ سے غزہ کی پٹی کو بیماریاں پھیلنے کا بڑتا ہوا خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے جس سے صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے صاف پانی تک لوگوں کو ملنے ہی پا رہا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں پناہ گاہوں میں جمع ہو رہے ہیں و ایچ او نے کہا کہ چونکہ غزہ میں شدید لوائیوں کی وجہ سے حلاق شدگان اور زخمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو بڑے حجوم اور صحت پانی اور صفائی کے نظام میں خلل سے ایک اضافی خطرہ پیدا ہو گیا ہے متعدد بیماریوں کا تیزی سے پھیلاؤ ہو سکتا ہے اور کہا کہ گنجان آبادی والے غزہ میں اس وقت صاف پانی کی بھی کمی ہے بلکہ پانی ہی نہیں مل پڑ رہا ہے پانی کے پلان بنو گئے جس سے اسحال جیسے بیکٹریل انفکشن کے پھیلنے کا خطرہ بڑ گیا ہے اقوام متحدہ اور انسانی ہمدرد امدادی گروہوں کے مطالبات کے باوجود ازرائیل نے اس خطشے کے پیش نظر اندھن کی ترسیل سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ہماس کے ممکنہ استعمال میں آ سکتا ہے جبکہ غزہ تک خوراک پانی دبائیں ان کی ترسیل جو ہے انتہائی محدود ہے اس لئے و ایچ او نے یہ کہا کہ اب وہاں پر بیماریاں بھی بڑے پیمانے پر پھیلے گی آئی رہے در آخری خبر بھی غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے جہاں ایک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ترک اور ایرانی صدر نے ازبکستان سربراہی اجلاس میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہاں ترک صدر اور ایرانی صدر ملے گئے اور وہاں پر بھی وہ غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر بات چیت کرے گئے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ قطر نے غزہ میں مختصر جنگ بندی کی کوششیں شروع کر دی ہے قطر جنگ بندی کے لیے سالیسی کا کام کر رہا ہے کہ تھوڑی دنوں کے لیے کم از کم یہاں پر جنگ رک جائے تاکہ حالات معمول پر آ جائے وہی پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے یعنی یہ ابھی تک کے اجلاس اور میٹنگیں ہی کر رہے ہیں ان نالائقوں کو ابھی تک گوشنی آ رہا ہے کہ غزہ نبے فیصد ختم ہو چکا ہے اور یہ ابھی تک صرف میٹنگیں اور ہنگامی اجلاس ہی بلا رہے ہیں خیر اللہ کے دربار میں ان تمام اسلامی ملکوں کی وزیر آزم اور ذمہ داروں کی پکڑ ضرور ہوگی وہی پر پاکستانی وزیر آزم نے غزہ میں جاریت کو لے کر غزہ میں درندگی اور آتنگوات کو لے کر اسرائیل کی پکڑ کا مطالبہ کیا ہے یعنی پاکستان بھی صرف مطالبوں پر مطالبے کر رہا ہے اور حالات یہ ہو گئے کہ شمال غزہ سے اب ہزاروں اہل ایمان جبری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں یعنی ان سے ان کو زبردستی اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے شئیز شوشیر جبری کو معافی ہیں نہیں پر کچھے گھنو علی یا بخشیر پکت�ہ گھنو لے گھنو لے گھنو لے دیگا